عوام پر مہنگائی کے پہ درپے وار پیٹرل کے بعد لپ گی بھی مہنگی فی کیلو لپ گی کی قیمت میں چار روپے اضافہ ایبٹروٹ پر لپ گی کی ایک دکان پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ سلمان طارق ان سے بات کرتے ہیں جی سلمان طارق جی مہنگائی کے وار جاری ہیں لپ گی کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے چار روپے فی کلو الپی جی کی قیمت میں یہ اضافہ کیا گیا اور اس حوالے سے اوگرانی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے چار روپے اضافے کے بعد الپی جی کی جو نئی قیمت ہے وہ ایک سو چودہ روپے فی کلو ہو جائے گی اور جو گھریلو سلنڈر ہے اس کی قیمت میں سنتالیس روپے کا اضافہ ہوگا اور اسی طریقے سے جو کمرشل سلنڈر ہے اس میں ایک سو اسی روپے تک کا جو اضافہ دیکھنے میں آئے گا ان قیمتوں میں اضافہ کے بعد ہم اس وقت موجود ہیں ابٹ روڈ پر واقعہ ایک الپی جی کی ہی دکان پر وہاں پر ان کے دکاندار سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بھائی جان الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ مزید ہوا ہے ایک سو چودہ روپے فی کلو الپی جی کی قیمت ہوگی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں کیس کے علاوہ جو پیٹرول بھی مہنگا ہوئے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور ہمارا خود پریشان ہے کسٹمر بھی آگے بولتا ہے سیل بھی اتنی ہے سارا دن ہم بیٹھے رہتے ہیں فری مہنگی الپی جی مہنگی ہونے سے سیل متاثر ہوئی ہے جی جی کام نہیں ہے نا اگر سستی ہو تو کوئی پانچ کلو دلواتا ہے تو اگر مہنگی ہو تو پھر کم دلواتا ہے دو تین کلو دلواتا ہے کم دلواتا ہے یہ آپ نے دکاندار کی بھی بات سنی ہے وہ بھی پریشان ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جب مہنگی ہوتی ہے الپی جی تو ان کا کام بھی متاثر ہوتا ہے سیل کم ہو جاتی ہے جو کسٹمرز ہیں وہ گیس کم ڈلواتے ہیں تو ان کا بھی خاصا جو کاروبار ہے وہ اس سلسلے میں متاثر ہوتا ہے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر دکاندار بھی پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا الپی جی کی قیمت میں چار روپے کے کلو کا اضافہ کیا گیا فی کلو 114 کمیشل سلنڈر 180 روپے تک اور گریلو سلنڈر 47 روپے تک